ارشاد سب آپ کا جماعت اسلامی کا دھرنا راولپنڈی میں جاری ہے اور اس دھرنے میں جو جماعت اسلامی کی طرف سے مطالبات کیے گئے ہیں بنیادی طور پر جو ملک بر میں مہنگائی ہے اس کے خلاف اور عوام کو رلیف دینے کے لیے جماعت اسلامی نے لیاقت باق کے قریب یہ پنڈال سجا رکھا ہے آج چوتھا روزہ اس دھرنے کا اس دوران حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے ہیں اور جو مطالبات رکھے گئے ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے اس پر ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی حل یا کوئی بازابتہ جواب نہیں دیا گیا ہے لیکن جماعت اسلامی کے دھرنے کے جو بنیادی نکات ہیں وہ پاکستان کے عوام جو اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں ان کی اکاسی کرتے ہیں ساتھی ساتھ حکومت اور وزیراعظم صاحب پہلے بھی یہ بالکل واشگاف انداز میں کہہ چکے ہیں کہ جو پاکستان میں مہنگائی ہے وہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہے اور آئی ایم ایف پروگرام میں جانا بھی لازمی ہے اس وجہ سے اب حکومت زیادہ ریلیف تو لوگوں کو نہیں دے سکتی ہے لیکن کیا جماعت اسلامی کے ان مطالبات یا اس دھرنے کی وجہ سے پاکستان کے عوام کے لیے کوئی ریلیف آئے گا کوئی اچھی خبر آئے گی اور کیا حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط پر اس نے بجٹ پیش کیا اور اس بجٹ میں خاصی سختی ہے خاصی یہ ہیوی ٹیکسیشن ہے اس پر یقینی طور پر اب یہ مذاکرات کے دور آگے بڑھتے ہیں تو ہی پتہ چل سکے گا دوسری جانب آج سریٹ بینک کی طرف سے مونیٹری پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے شرائط سود میں سو بیسیس پوائنٹ یعنی ایک فیصد کی کمی کی گئی ہے اور اب بیس اشاریہ پانچ فیصد سے انیس اشاریہ پانچ فیصد ہو چکی ہے پاکستان میں شرائط سود دوسری جانب فچ نے پاکستان کی جو ریٹنگ ہے اس کو امپروف کیا ہے ٹریپل سی پلس کر دیا ہے اس موقع پہ وزر آدم پاکستان نے بھی اپنی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے انہوں نے کہا کہ اسی کے لیے پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے اپنا جو سیاسی احساسہ تھا وہ ہم نے قربان کیا تھا کرانٹ اکاؤنٹ خسارہ کام ہوا ہے یہ وزر خزانہ کہہ رہے ہیں اور اب پاکستان کو جو بیرونی فائننسنگ کی ضرورت ہے کیا یہ معاملات بھی حل ہو چکے ہیں یا یہ معاملہ ابھی تک پیچیدہ ہے تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے ارشاد صاحب جماعت اسلام دھرنا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بروقت ہے اور موسٹ امپورٹنٹ جو وہ مطالبات کر رہے ہیں اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کی اکاسی کرتے ہیں لیکن کیا حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ ان مطالبات کو مان سکے اب آئی صاحب اگر تو ہم اس بجٹ کو اور اس سارے معاملے کو آئی ایم ایف کی نظر سے دیکھیں یا آئی ایم ایف کے مفاد یا آئی ایم ایف کی شرائط یا آئی ایم ایف کی سوچ کے حوالے سے دیکھیں تو حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے لیکن آپ اس کو اگر ہم عوام کے نکتہ نظر سے دیکھیں عوام کے مفادات کے حوالے سے دیکھیں عوام کی ضرورتوں کے حوالے سے دیکھیں پاکستان کی معیشت معاشی ترقی خوشحالی استقام کے حوالے سے دیکھیں تو آپشنز موجود ہیں آپشنز ہمیشہ موجود ہوتی ہیں آپشنز کبھی ختم نہیں ہوتی جب انسان دریا کے کنارے کھڑا ہوتا ہے آگے دریا ہوتا ہے اور پیچھے کھائی ہوتی ہے تو اس وقت بھی وہ آپشن اگر سمجھے کہ آپشن ختم ہو گئی ہے تو وہ ختم ہو جائے خودکوشی کر لے لیکن وہ سوچتا ہے اور انسان جب سوچتا ہے اور جب قوم سوچتی ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی راستہ ملتا ہے اس بجٹ میں جو سب سے بڑی زیادتی نظر آتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی شرائط پر ٹیکسوں کی بھرمار ہم نے کر دی یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے بجلی کے بل بڑھا دیئے بجلی کی نرخ بڑھا دیئے کیس کے نرخ بڑھا دیئے سبسیڈیز زیادتی یہ ہے کہ حکومت نے اپنے اخراجات میں پریزیڈنٹ کے اخراجات میں پریزیڈنٹ ہاؤس کے اخراجات میں وزیراعظم ہاؤس کے اخراجات میں بیوروکریسی کے اخراجات میں اچھا خاصہ اضافہ کر لیا گاڑیاں جو ہیں بڑی بڑی گاڑیاں جو اور سہولتیں ہیں بڑے بڑے گھر ان پر توجہ ہی نہیں دی یہ نہیں سوچا کہ جی اگر اس وقت قوم کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ پیٹ پر ایک پتھر باندھے تو ہمیں بھی دو پتھر نہ سی تو ایک پتھر ہمیں بھی باندھنا چاہیے آپ کے تو اللے تلے ایش و عشرت آپ کی سہولتیں آپ کی مراہات آپ کے اخراجات اس میں تو اضافہ ہو رہا ہے تو لوگ کیسے مانیں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ کوئی مجبوری کا بجٹ ہے یہ آئیم ایف کی شرائط کا بجٹ ہے حکمرانوں کی اپنی ذہنی اخترار جو ہے کہ عوام کو تکلیف میں ڈالنا ہے اور اپنی مراہات میں عیاشی میں اضافہ کرنا ہے یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جماعت اسلامی اگر یہ مطالبات پیش کر رہی ہے تو یقیناً یہ سوچ ہے کہ حکومت کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے شاہ صاحب بنیادی جو مسئلہ ہے کیا حکومت آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے اور اگر حکومت کوئی سختی کرتی ہے ہم نے بہت سے ریکوڈک کا معاملہ دیکھا پھر کورٹ آف ایر بیٹریشن میں ہم چلے جاتے ہیں دیگر جو سرمایہکار ہیں وہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں اس تناظر میں آپشن کیا ہے حکومت کے پاس نہیں حکومت کے پاس ریکوڈک کے معاملے میں بھی حکومت سے غلطی ہوئی وہ کیس جو تھا وہ عالمی عدالت میں جانا چاہیے تھا کوٹ آف ایر بیٹریشن میں نہیں جانا چاہیے تھا نہیں ہم سپریم کورٹ میں لے گئے اس کیس کو سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا وہ آر بیٹریشن میں چلے گئے تو وہ ہمارے خلاف ہو گیا اب بھی ہمارے راستے دونوں طرف سے کھلے ہوئے ہیں مثال کے طور پر اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ معاہدے جو ہوئے ہیں بدنیتی اپر مبنی ہیں کیک بیک سسمی انوالو ہیں عمام کے مفاد کو مد نظر نہیں رکھا گیا ملی بھگت سے یہ معاہدے ہوئے ہیں اور ایک ہے منافع ایک ہے آپ جالسازی کر رہے ہیں کہ آپ نے دس یونٹ بجلی دی ہے سو یونٹ کا بل وصول کیا ہے آپ نے کارخانہ اس لیے نہیں چلایا کہ ہمیں بغیر چلائے بھی پیسے مل سکتے ہیں آپ نے معاہدہ کرتے ہوئے جو اس وقت حکمران تھے جو بیروکریڈ تھے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری جو ٹانس میشن کپیسٹی کیا ہے اور ہماری ڈیمانڈ کیا ہے ڈیمانڈ ہے آپ کی آج یہ معاہدے ہیں پانچ سال پہلے دس سال پہلے بیس سال پہلے پچیس سال پہلے ہوئے معاہدے ڈیمانڈ ہے آج چھبیس ہزار میگا وارٹ کی ٹانس میشن کپیسٹی ہے بات کرتے ہیں ہمیں پاکستان کے نامور معیشددان ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے شاہد صاحب شکریہ آپ کا شاہد صاحب ہم آئی پی پی سے سٹارٹ لے لیتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ایک تو جماعت اسلامی بھی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ بجلی سستی کریں بہت مدت کے بعد آپ جیسے جو لوگ تھے وہ تو سمجھتے تھے کہ پرابلم کہاں پہ ہے لیکن اب زبان زدہ عام ہے کہ آئی پی پیز کی وجہ سے یہ بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے کیا حل ہے کیا حکومت نیگوشیٹ کر سکتی ہے اور اگر کرتی ہے تو کل پھر کوئی اربیٹریشن میں چلا گیا کوئی اور سرمایہ کار پاکستان میں آنا چاہتا ہے اس کا سینٹیمنٹ پھر کیا ہوگا یہ آگے آگے کنوا پیچھے کھائی آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت اس جگہ آپ پہنچیے پھنس چکی ہے بہت شکریہ میں نے بہت ہی جہاں اس کو نیک نیتی سے اس معاملے کو دیکھا ہے اور میں تو کئی سال سے کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے کا حل سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے حکومت از خود نظر ثانی نہیں کر سکتی کیونکہ بیشتر میں یہ آربیٹریشن کلوز ہے کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو وہ معاملہ جائے گا پاکستان سے باہر یہ تو سو فیصدی ہے جو ابھی فرما رہے ہیں بلکل صحیح کہ یہ فراڈ ہے دھوکہ دہی ہے گٹ جوڑ ہے حکومت کا اور ان لوگوں کا اس لیے کہ میں اگر میرے پاس ایک چھوٹا سا گوڑاؤن ہے جہاں سو بوریاں آ سکتی ہیں اور میں کسی سے کہوں کہ جی میں آپ سے دس سار بوری اس گوڑاؤن میں رکھوں گا اور میں آپ کو رینٹ پی کروں گا تو یہ تو غلط ہے لیکن بدقسمتی سے اس میں کلوز جو ڈال دی گئی ہے وہ یہ ہے اکثر میں کہ معاملہ اگر ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو پاکستان سے باہر جائے گا اس لیے واہی دھال جو میں چار سال سے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو پاکستانی بھائی ہیں جو گٹ جوڑ میں شریک ہیں حکومتوں کے ساتھ اور پچھلے برسوں میں جن حکومتوں نے نگرا حکومت اور دوسری حکومت جنہوں نے اس معاملے کو پسے پش ڈالا اور جان بوچ کے اس کو نظر انداز کیا وہ سے مسامل ہیں لیکن مسئلہ ڈالا ہے کہ ان کا نام آپ ای سی ایل میں ڈالیے ان کے ان کا ایراد ٹیکس ہو کے معاملات کھولیے انہوں نے بینکوں سے قرضِ معاف کرائیں وہ کھولیے تو یہ خود بخود آئیں گے حکومت کے پاس گلگڑائیں گے کہ جناب آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں اور ہمارے ساتھ آپ معاملات تیہ کریں چونکہ وہ بے تہاشا کما چکے ہیں بہت دولت کمائی ہے ان کو پتایا کہ وہ فس گئے ہیں لیکن میں جو چیز اس کے ایک اور پہلوں کی طرف اس کو ایکسپرین کرنے سے پہلے اگر آپ بجازت دیں تو میں بتا دوں یہ بھی ایک سازش ہوئی ہے جو اس وقت اچھالا گیا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے یہ اچھالا ہے ہمارے اعجاز گوھر صاحب نے کیا وہ نگرم وزیرت تجارت نہیں تھے کیا اس وقت آر وی چیف نے نہیں کہا تھا کہ بجلی کی بل بہت بڑھ گئے ہیں آپ چھاپے مارے ہیں ایک لفظ کسی نے نہیں کہا کہ جنابی آئی پی بیز جو ہیں نا ان کو بھی ریوائز کر لیں وہ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا آج کو کیا آج ایک اشرافیہ کی لڑائی ہے دو گروپس کی لڑائی ہے ایک وہ ہیں جو اس پر سفر کر رہے ہیں اور لیکن اس کو کس خوبصورتی سے اس معاملوں کو اچھالا گیا وہ میں آپ کو چند جملوں میں بتا دوں اچھا درک صاحب ایک سیکنڈ درک صاحب آپ جو فرما رہے ہیں کہ ان کے کیسز کھولیں انکم ٹیکس کے بھی دوسرے بھی جو گھپلے ہوئے ہیں وہ لائیں یہ خود بخود یہ مجھے یاد ہے کہ ساب کا دور حکمہ جو پی ٹی آئی کا دور حکمہ تھا اس وقت یہ کام کیا گیا کچھ ساتھ مجھے یاد ہے کچھ چھ ساتھ کمپنیز تیار بھی ہو گئیں ایک محمد علی ریپورٹ آئی لیکن نہ اس ریپورٹ پر عمل ہو سکا اور نہ حکومت کچھ کر پائی اس کی وجہ کیا تھی اس وقت وہ حکومت کامیاب نہیں ہوئی تو اب کیسے کامیاب ہوگی دوسرا جو بیرونی سرمایہ کار ہے اس کو کیا میسے جائے گا کہ یہ سرمایہ کاری کراتے ہیں اس کے بعد انڈر ڈال دیتے ہیں کس کول دیتے ہیں اور ہمیں بلیک میل کرتے ہیں نہیں میں آپ سے بتا دوں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے دور پر ملوجستان کے چار ہزار عرب ڈالر کی مللس مجھے دے رہیں حکومت کر لیتی ہے گھڑ چوڑا ہی تو سازش ہے نا یہ تو فراڈ ہے دنیا کو پتا ہے میرا کہنا یہ سب کو پتا ہے کہ بھئی جب ابھی آپ خود ہی بات کر رہے تھے کہ جب آپ کے پاس مشک بھی اگر آپ عوام کو دینا چاہیں یہ تو نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کے پاس ٹرانسمیشن کے کیپیسٹی نہیں ہے تو یہ جو ہوا تھا یہ اگریمنٹ تو فراڈ تھا میں نے جو کچھ کہا ہے مجھے اس وقت جو آپ نے عمران خان کے دور کا ذکر کیا یہ ہو سکتا تھا لیکن جو ان کے ایڈوائزرز تھے جو ان کے وزراء تھے انہوں نے ان کو کہا کہ خدا کے غضب سے ڈریں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بدہ سے آپ اتدار میں آئے ہیں یہ وہ بدہ ہیں جو لوگ آپ کو ڈونیشن دیتے ہیں وہ خود شامل تھے اس کے اندر ان کے ایڈوائزرز یہ وہ ہی تھے جو سی پیک کو بھی پیچھے ڈال لئے تھے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کا نام ای سی ایل میں ڈالیں انہوں نے قرضیں ماف کرائی ہوئے ہیں غیر قانونی طریقے سے تو وہ آپ پکڑیں ان کو ٹیکسوں کے معاملات کھولیں اس میں بیرونی سرمایہ کار تو یہ کہیں گے کہ یہ اچھا ہو رہا ہے اس لیے کہ ان کے پیسے کو تحفظ ملنا ہے آپ نے ابھی کسی بیرونی ہم میں یہ نہیں کہہ رہا پیتالیفی سن تو حکومت کے شیئرز ہیں جنریشن کے وہ اگر آپ ٹچ کریں گے تو بزر خسارہ پڑ جائے گا سی پیکس یہ آپ کرنی سکتے چونکہ آپ ان سے پندرہ ارب ڈالر کے قرضوں کی ریشنولنگ کے بات کر رہے ہیں ایک اشاریہ آٹھ ارب ڈالر آپ نے ان کا منافع نہیں دیا ہے تو آپ تو ان کے خوش آمد کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جی میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا پہلے یہ پندرہ ارب ڈالر کے ریشنول کرا لیں تو میرا کہنا ہے کہ ہم سی پیک میں بھی نہیں جاتے چالیس پرسن ان کا ہے پہتالیس حکومت کا ہے یہ لے دیں کہ چند سو ارب کا معاملہ ہے سس سے زیادہ کا نہیں ہے لیکن میں نے تو آپ کو ای سی ایل میں کہا ہے پاکستانی شہریوں کے جو اس فراد میں ملوث ہیں مگر جو میں اہام نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں جو مسئلہ کا حل ہے ای سی ایل کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے وزیعظم پاکستان یہ کہا کہ ایف بی آر اپنے کیپیسٹری سے پندرہ ہزار عرب روپیہ کم وصول کر رہا ہے لیکن انہوں نے ایف بی آر کا کہا اگر آپ صوبے اور دوسرے ملائیں تو وہ بنتا ہے بائیس ہزار عرب روپیہ سال کا یہ تو چند سو ارب کا معاملہ ہے میں بائیس ہزار عرب کی بات کر رہا ہوں بائیس ہزار عرب کی اور وزیر خزانہ نے یہ کہا کہ چھ ہزار عرب کی چوڑی ہو رہی ہے تو میں کہتا ہوں آپ ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالنے ہیں تو بجلے کے نکتوں ویسے ہی کم ہو جائیں گے تو یہ گروپ سب سامنے آیا آپس کے لڑائی تھی کہ یہ جو اشرافیہ کی معیشت ہے یہ جو بائیس ہزار عرب کا معاملہ آ رہا ہے یہ چھہ ہزار کی چوری ہے یہ جو دس کروڑ لوگ حرمت کی لکیر سے نیچے ہیں یہ جو چھبیس ملین بچے سکول نہیں جا رہے ہیں ان کا معاملہ ہے یہ ایک اور آپ کو خطرناس دو سازش ہو رہی ہے وہ یہ ہے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو سیتیس مہینہ کا پروام ہے اس میں معیشت لڑکڑاتی رہے گی اور لازمان 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 ہم اس کے سیتیس مہ کے بعد پھر پچیس میں پروام میں جائیں گے جو اس سے استباعی خودکشی ہے حالانکہ وزیعظم کہنے کہ ہم نہیں جائیں گے سب کو پتایا کہ جائیں گے تو یہ اس معاملوں کو سب کو پیچھے ڈال دیا یہ ملک کے بیرونے شاید صاحب جو آپ نے وزیعظم صاحب کو کوٹ کیا ہے کہ 22000 روپے کا معاملہ ہے کیا آپ اب اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ واقعی capacity کا مسئلہ ہے اگر capacity کا مسئلہ ہے تو یہ جو taxes indirect taxes کی بھرمار ہے اور مہنگائی کی بنیادی وجہ ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے کیا FBR کی capacity enhance کرنی پڑے گی یا نگرہ government government میں انہوں نے کچھ changes کرنا چاہیے تو وہ اس وقت FBR کے اندر سے لوگ اکٹھے ہو گئے FBR کو آپ سمجھتے ہیں بدلنا کوئی آسان کام ہے دیکھئے میں آپ کے خدمت پرس کر دوں بائیس ہزار کی figure تو میری ہے وزیعظم صاحب نے جو الفاظ کہیں پہلے میں آپ کو بتا دوں انہوں نے یہ کہا ہے کہ FBR کے جو taxes پاکستان نے لگائے ہیں اگر وہ collect کیے جائیں تو پندرہ ہزار عرب روپے اضافی آئے گا وہ یہ کہہ رہے ہیں اور وزیر خزانہ یہ کہنا ہے کہ چھہ ہزار عرب روپے سال tax کی چوری ہو رہی ہے تین سال پہلے بجن میں کہا تھا کہ تین ہزار عرب کی ہو رہی ہے ہم وصول کریں گے مدید روپے بھی وصول نہیں کیا آج جو انہوں نے دو ہزار ستائیس کا ایگریمنٹ کی آئی ایم ایف کے ساتھ وہ جی ڈی پی کا تیرہ فیصد کا ہے جبکہ ماضی میں چودہ اشاریہ چار رہ چکا ہے پچھانے میں چیز تو تیس سال کے بعد بھی آپ نے عدف کم رکھا ہے یہ ہے اشرافیہ کی معیشت جو لوگ پارلیمنٹ میں ہیں جو تینوں پارٹیاں چوسی چاروں پارٹیاں شامل ہیں صوبائی حکومت ہیں یہ نہیں چاہتے کہ ہر قسم کے آمدنی پر ٹیکس لگے یہ نہیں چاہتے کہ جو ہے معیشت دستاویزی ہوئی ہے یہ ایک سالش ہے اشرافیہ کی معیشت ہیں وفاق اور صوبے تینوں پارٹیاں ان میں ایک گڑجوڑ ہے آئی ایم ایف اس گڑجوڑ کا حصہ ہے کہ پاکستان کو وہ چاہتے ہیں کہ پچیس میں پروام میں جائے دوہزار ستائیس کے بعد تاکہ وہ نیو گریڈ گیم آپریٹ ہو ان تمام چیزوں کو اچھا شاید صاحب یہ بتائیے گا شاید صاحب یہ بتائیے گا آج کچھ فگرز آئے ہیں شرح سود کم کی گئی ہے ایک فیصد جو فچ ہے اس نے ٹرپل سی پلس کر دیا آپ کی درجہ بندی کچھ بہتر ہوئی ہے وزیر خزانہ کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے ان ریل ٹائم یہ انڈیکیٹرز کیا ایکنومک سٹیبلیٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ اس بات کی اکاسی ہے کہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں اور یہ جو اتنی سختی عوام جھیل رہے ہیں اس کے سمرات آنے ہیں دیکھئے میں آپ کو ریکارڈ پر بتا دیتا ہوں آپ چیک کر لی جگہ ابھی روپے کی قدر گرنی ہے اس مالی سال میں کوئی روک نہیں سکتا تجارتے خسارہ بڑھنا ہے سب کو بتا ہے وزیر خزانہ کو بتائے آپ کا جاری حسابات کا خسارہ بڑھے گا دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی آپ نے یہ کیا ہے چوبیس عرب ڈالر کی آپ نے اپنے امپورٹس کم کر دی یعنی ایک آدمی فیکٹری بن کر کے یہ کہے میرا بجلی کے بل کم آ گیا آپ نے اپنے گروتھ ریٹ کو کم کر دیا مہنگائی بڑا دی یہ ایک بات لیکن ڈسکاؤنٹ ریٹ کا مسئلہ بڑا سنگین ہے میں آپ کو بتا دوں میری ذمہ داری کریکٹنس مائی دوہزار بائیس شہباز شریف صاحب وزیراعظم افرات ایزار تیرہ اشاری آٹھ اور مانیٹری پولیسی کا ریٹ تھا بیسک ساڑھے بارہ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ تیرہ اشاری آٹھ سے آج یہ آپ کا جو ہے وہ مہم بارہ فیصد کے قریب ہے آپ کی بہنگائی تو آپ کا ڈسکاؤنٹ ریل جو بارہ اشاری بارہ اشاریہ پانچ تھا وہ یہ ساڑھے انیس کیوں ہیں یہ گھڑ جوڑ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں ایک فیگر آر دے دوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ میں نے تو ابھی آپ کو پندرہ ہزار یا بائیس زندر ٹیکسوں کا بتایا جو ملکی بچتیں پاکستان ماضی میں کرتا رہا ہے اس کے حساب سے آج بارہ ہزار عرب روپیہ اس سال کم ملکی بچتیں ہوئی ہیں اور دس ہزار عرب روپیہ جو ہے وہ ملکی سرمایہ کاری کم ہوئی ہے آپ مجھے بتائیے کہ دس ہزار عرب روپیہ ایک سال میں ملکی سرمایہ کاری کم ہوئی بارہ ہزار عرب روپیہ جو ہے وہ آپ کی ملکی بچتیں کم ہوئی پندرہ ہزار عرب روپیہ آپ کی ٹیکسوں کی اسطوری استعداد سے کم ہے اور انیس ہزار عرب کا بجٹ ہے یہ اندھے کو انیزہ نہیں آ رہا کیا آپ کے انپورٹس جو ہیں ایکسپورٹ سے دگنی نہیں ڈیڑھ گنا نہیں ہے میں آپ کو یہ خدمت میں یہ بتا دوں کہ میں ابھی بھارت کا دیکھ رہا تھا ان کا سات سو ستتر عرب ڈالر کا ایکسپورٹ ہے اور ایک سو چوبیس عرب ڈالر کا ریمیٹنسز ہے یعنی برامداد چھے گنا زیادہ ہم نے کیا کیا کہ برامداد گرا کے ایک سو گیارہ چار کے تحت ریمیٹنس بڑھا رہے ہیں واحد ملک ہے جس کی برامداد اور ریمیٹنسز برابر برابر ہیں اگر بھارت کا چھے گنا ہے ہمارا تین گنا بھی ہوتا چھے کے بجائے تو ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے لیکن ہم نے دوہزار گیارہ سے چوبیس تک ہماری برامداد میں اضافہ وہ چھے عرب ڈالر اور کئی ہزار عرب روپے کا آپ نے جو ہے کنسیشن دیئے اور بنگلہ دیش کی برامداد میں اضافہ وہ تیس عرب ڈالر یہ عادت شمار بتا رہے ہیں کہ گڑجوڑ کے تحت برامداد نہیں بڑھائی جا رہے ہیں اور ریمیٹنسز بڑھا کے اس کو کرنٹ اگاونڈ ایف یہ آپ سے کل رہے ہیں یہ وزیر خزانہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں وزیر آزم بھی فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا معیشت جو ہم نے اقدامات کیے ہیں بجٹ میں اور جو ٹیکسز لگایا ہیں اس کے نتیجے میں ہم ایک تو آئی ٹی کے شعبے کو برامداد بڑھائیں گے ایکسپورٹ بڑھائیں گے اور اورال انہوں نے ساٹھ عرب ڈالر کا حدف مقرر کیا ہے ٹارگٹ ہے ایکسپورٹ کا کیا موجودہ حالات میں جو معاشی حالات ہیں سیاسیت میں استقام ہے کیا ہم ساٹھ عرب ڈالر کا جو حدف ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں ایکسپورٹ کا اور آئی ٹی میں دس عرب ڈالر تک ہم جا سکتے ہیں دیکھیں پہلی گزارشتہ یہ ہے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دوہزار گہرہ سے چوبیس تک چھے عرب ڈالر کے اضافہ ہوا ہے آئی ایف نے جو پروڈیشنز دی ہیں وہ ان عادت شمار کی تصدیر نہیں کرتے انہی مانتے ہیں اس بات کو میں تو آپ کے خدمت میں بلکل واضح طور پر یہ کر رہا ہوں کہ برامداد بڑھانا ہماری ترجیح نہیں ہے اور میں جو آپ بات کر رہے ہیں میں ایک اور فیگر ریکارڈ پر میری ذمہ داری ہے حکومت نے اس سال افراد ایزر کا مہنگائی کا حدف رکھا ہے بارہ فیصد میں سٹیم پیپر پر دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ کم سے کم سترہ فیصد رہے گا اب جب سترہ فیصد آپ کا یہ ہے دس اشاریہ دس کروڑ سے زیادہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں چھبیس ملین بچے سکول نہیں جا رہے جو کمیٹمنٹ تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے کیا تھا اس سے تعلیم اور صحت میں ایک سال میں چھہ ہزار عرب روپیہ آپ نے کم مختص کی ہیں یہ تو دو ہزار اسی تک پر بھی آپ کی بچے سکول نہیں جائیں گے تو کیا معیشت صرف برامداد کا نام ہے یا تعلیم سہت عوام کی فلاو بیبود مہنگائی اس کا بھی کوئی تعلق ہے یہ دو ہزار اسی تک آپ کا ہر بچے سکول نہیں جائے گا آرٹیکل پچیس اے یہ کہتا ہے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر بچے کو لازمی اور مفت علم دیں میں تو آپ بلکل واضح کہتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ نے الیکشن کے معاملے میں مداخلت کی تھی اچھا کیا ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ پچیس اے بھی ہے کہ بھئی یہ ہر بچے کو سکول جانا ہے چھبیس ملین بچے دنیا کی سب سے بڑی تعداد جسکول نہ جانے والوں کی اور ہم اپنا جو انہوں نے آداف مقرر کیے تھے تینوں پارٹیوں میں کہہ رہا ہوں اس سے چھے ہزار روپیہ سال کم تو یہ جو تیہرہ فیصد کا آپ نے ٹارگٹ رکھا ہے تین سال کے بعد کا تو میں تو آجا بتا رہا ہوں کہ دوہزار اسے تک سکول نہیں جائیں گے تو یہ کیا برامداد کو اوپر نیچے کرنا یہ تو بار بار کسی زمانے میں انہوں نے ڈیوڑھ سو ارب کا ٹارگٹ رکھا تھا اگر دوہزار تیس کا آپ کو یاد ہو اب یہ ساٹھ پر آگئے ہیں یہ تو چلیسے تین باتوں کو چھوڑیں یہ سیاسی باتیں ہیں مجھے تو جو خوف ہے کہ ہم لازمان لازمان اگلے پروام میں جائیں گے پچیس میں جو کہ نیو گریڈ جیم کے طرح شاید صاحب اب سوال یہ ہے پچیس میں یہ تو ستائیس تک کا تو ہم پروام لے رہے ہیں ستائیس کے بعد ہی اگلے پروام کی بات ہوگی یہ جو موجودہ پروام ہے وہ تین سال کا ہے میں معافی شاہوں گا آپ سے میں آپ کی خدمت میں یہ اذکر رہا ہوں کہ انہوں نے تیرہ فیصد کا عدف رکھا ہے ٹیکس جی ڈی پی کا ماضی میں جب چودہ اشاری اچار تھا اس وقت بھی آج مشکلات کا شکار تھے جب آپ تیرہ اشاری اچاری تین فیصد کا عدف رکھ رہے ہیں بندرہ عرب ڈالر آپ کو چائنہ سے ریشو گول کرانے پڑ رہے ہیں بارہ عرب ڈالر دوستوں سے آپ رول آور کرانے پڑ رہے ہیں یہ کب تک چلے گا ابھی امریکہ یہ آپ سے کہنے والا ہے تین چار سال کے بعد جب افانستان میں آپ کی ضرورت نہیں رہے گی میڈلیس میں کم ہو جائے گی کہ آپ چائنہ کو چھوڑیں ہمارے ساتھ بات کریں چائنہ اکیلہ آپ کو نہیں سمال سکے گا شاہد صاحب سوال یہ ہے شاید صاحب بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ سارے معاملات سمجھتے ہیں کہ آپ کی نظر میں پی ٹی آئے ہو پیپلز پارٹی ہو پی ایم ایل این ہو اور اشرافیہ ہو ان کے گھڑ چوڑ ہے لیکن بنیادی جو آپ نے بھی بات کی ہے کہ وہ جو کاغذوں کی معیشت ہے برامدات اور پھر دوسری جانبی گراؤنڈ ریالیٹی بچوں کا آپ نے ذکر کیا چھبیس ملین حل کیا ہے کرنا کیا چاہیے اس وقت پاکستان کو اس بہران سے نکلنے کے لیے وہ دو تین کام کون سے جو کرنے کی ضرورت ہے مہترم سب سے عام سوال آپ کا ہے لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک میٹنگ ہونٹی چاہیے ایس آئی ایف سی کی جس میں فوج کی بھی نمائندگی ہے تینوں چاروں پانچوں پارٹی ہو سکیں چند آپ نے نمائندگی بھیج دیں ان کو ان کو منشور پڑھ کے سنائیں ان کو پچیس پڑھ کے سنائیں سپریم کورٹ بھی انٹروین کریں اور ان سے یہ کہا جائے کہ آپ یہ بتائیے کہ آج کی تاریخ میں میں آپ کو ایک فیگر دینا چاہتا ہوں جو ایف بی آر کے نیٹ جو پاکستان کے فیڈرل لیونیوز ہیں اس کے مقابلے میں سو چار ہزار دو سو بیالیس ارب روپے زیادہ ہے تو تین سال کے بعد لازمان لازمان آپ کو جانا پڑھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایس آئی ایف سی جب ان کو میٹنگ بڑھائے گی اور ان سے یہ کہا جائے گا یہ آپ کا منشور ہے یہ آپ کا آئین ہے اس منشور پر آپ الیکٹ ہوئے ہیں اگر آپ اس پر عمل نہیں کرتے تو آپ کا الیکشن میں انوائیڈ ہوتا ہے تو آج آپ بیٹھ کے حلف نامے پر دست کریں اور آج قانون سازی کریں آج قانون سازی کریں کہ وفاق اور صوبے ہر قسم کی عمدنی پر ٹیکس لگائیں گے کسی کو چھوٹ نہیں ہوگی معیشت دستاوزی بنانے کے لیے پہنتالیس لاکھ آدمیوں کی لسٹ حکومت کے پاس ہے پروپرٹی کے لیے حکومت کے پاس ہے گاڑیوں کے لیے حکومت کے پاس ہے پانچ کروڑ خاتے داروں کے لیے حکومت کے پاس ہے انویسمنٹ بانڈ کے کس لوگوں کے پاس ہیں وہ ان کے پاس ہے سٹوک ایکچینج میں کس نے لگایا ہے ساری فیگرز ہیں ان کو ڈال کے ان سے کہا بھئی اپنا اپنا حساب کرو آپ نے بہت کمائی لیا اسے ہم کسی سے قربانی نہیں چاہتے ہیں جس طرح تنخدار طب کے ٹیکس دے رہے ہیں اسی طرح ہر وہ آدمی جو پاکستان میں رہتا ہے کماتا ہے اللہ کا شکر کریں چھے لاکھ روپے سے زیادہ سالان جس کی آمنی ہے اس نے ٹیکس دینا ہے حکومت نے لینا ہے اگر یہ آپ کرنا چاہیے کریں نہیں کرتے تو خودکشی ہوگی بلکل واضح اور اس کے ساتھ جی ایسٹری کو کم کریں ٹیٹرولیم لیوی بھتر کو ختم کریں تعلیم اور صحت کا بجر بڑھائیں اور جو آپ کہہ رہے تھے کہ آئیہ آئیہ خرچے جو بڑھا رہے ہیں بیتاشے جو بڑھائیں اس کو سلیش کریں نہیں چلے گا ہمیں قربانی نہیں چاہیے مگر ہم لوٹ بار برداشت نہیں کریں گے اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے پاکستان کے خلاف ایک جوری طاقت جس کا اسٹریٹیزک لوکیشن اتنا شاندار ہے کہ وہ تین سو تین جو بڑے ملکوں سے آپ نے سردے ملتی ہیں سازش یہ ہے کہ وہ نہ ملیں ایران سے نہ ملیں چین سے نہ ملیں شاید صاحب بہت شکریہ شاید حسن صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ پر مرسط موجود تھے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لوگوں کا اس کے کچھ حل کی بھی ہم نے بات کی تھی ایک حل جو ہے وہ ارشاد صاحب جبات اسلامی جسے پروگرام کے آغاز میں ہم نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں دھرنا دیں گے تو حکومت ہماری بات سنے گی بارحال اب دیکھتے ہیں کہ یہ انفولڈ کیسے ہوتا ہے لیکن حافظ نیم الرحمان صاحب کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ بہت ٹائم کے بعد ایک ہمہ گیر اور ملک گیر انہوں نے جماعت کے اتجاج کوئی شکل کو نکالا ہے اور پھر ان کی بات اب سنی بھی جا رہی ہے وہ ڈسکشن میں بھی آ رہے ہیں اور مطالبات بھی حقیقی ہیں یہ کام رشاد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ معاشی بہران تو پچھلے کئی سالوں سے ہے اس سے پہلے والی جماعت اسلام کی قیادت کیوں نہ کر سکی جماعت اسلامی خیر یہ کام تو پہلے بھی کرتی رہی ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ حافظ صاحب پہلی بار کر رہے ہیں اور ایشوز اٹھاتی رہی ہے سراج الالکس صاحب کے دور میں بھی منور حسن صاحب کے دور میں بھی جماعت اسلامی کے دور میں بھی آج اس لیے ہمیں بات دل کو لگ رہی ہے کہ اس وقت جو بہران پچھلے دو سال میں جس بہران کا ہم شکار ہوئے اور جو میں تو سمجھتا ہوں کہ نحصد پاکستان پر ہے لگتا ہے کہ کوئی کام سیدھا ہمارا ہوئی نہیں پا رہا توقع تو یہ تھی کہ پچھلے سال جب آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات پا کے تو معیشت صدرے گی لیکن اس کے باوجود اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اب صرف کرزہ اتارنے کے لیے کرزہ لے لینا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے نا کرزے ہمیشہ آئی ایم ایف سے دنیا بھر کے ممالک ریاستیں لیتی ہیں معیشت کو مستاقم کرنے کے لیے مضبوط چین نے انیس سو اکاسی میں آئی ایم ایف سے کرزہ لیا تھا اس کے بعد کرزہ نہیں لیا پھر پیچھے دیکھا بھی تو مڑ کے نہیں پیچھے دیکھا نہیں نہیں تو ہمیں کس نے روکا ہے ہم کیوں ہم تئیسوہ پروغام ہیں میرے خیال بائیسوہ یا تئیسوہ پروغام ہیں کرزہ لیتے ہیں وہ کھا پی لیتے ہیں اس کے بعد پھر کرزے کے لیے چل پڑتے ہیں یہ صدیقی صاحب نے بات کی ہے کہ منشورہ پڑھائیں صدیقی صاحب کو بات کر رہے ہیں وہ شیر ہے کہ یہ عارضو بھی بڑی بات ہے مگر حمدم وسالِ یار فقط عارضو کی بات نہیں عارضو تو ہماری بھی یہی ہے بات کی تھی کہ یہ جرم اس کی سزا کس کو ملے گی کہ آپ کی کپیسٹی ہے ٹرانسمیشن کی کہ آپ بائیس ہزار میگا وارڈ سے زیادہ بجلی آپ ٹرانسمیٹی نہیں کر سکتے آپ ترسیل ہی نہیں کر سکتے کسی کے گھر کسی کے کارخانے تک پہنچائی نہیں سکتے ڈیمانڈ ہے آپ کی چھبیس ہزار آج کے دن اتنے سال بعد اور معاہدے آپ کر رہے ہیں اکتالیس ہزار یا پیتالیس ہزار یا پینتالیس ہزار میگا وارڈ کے کیوں کر رہے ہیں اس کا بھی ایک جواز دیا جاتا ہے جواز یہ فرام کیا جاتا ہے کہ ہماری منصوبہ بندی یہ تھی کہ ہم نے انڈسٹریل گروتھ اتنی کر دینی ہے کہ یہ بجلی ساری کنزیوم ہوگی اور اس کی ادائیگی ہوگی سنت جو ہے منفیکشنگ کا جو شعبہ ہے وہ اس کی ادائیگی کرے گا اور اس سے ہماری گروتھ بھی بڑھے گی اور بجلے کی قلت بھی نہیں ہوگی تو پھر کس نے روکا اب یہ تو حکومت ہوگی میں حکومت کی بات کر رہے تھے اس کے لیے کچھ کرتے بھی نا عمل بھی تو یہ بالکل ٹھیک ہے میں آپ کی بات سے اگریڈ ہوں مجھے یہ بتائیں کہ انڈسٹری بڑھ جاتی پنتالیس ہزار ہماری میگا وارڈ ہو جاتی یہ باقی تو ہوگی یہ رکاوٹ ہوگی یہ ٹرانس میشن سسٹم یہ تاریں کس نے بدلنی تھی یہ ساتھ سا ٹھیک کرنی تھی جو جواز فرام کرتے ہیں جب آپ نے گندم خریدنی ہی ہوتی ہے گندم کے موسم میں تو آپ گندم خرید کے اس کے بعد سوچتے ہیں کہ میں نے کہاں رکھنی ہے یا پہلے پہلے سے گوڑاون جگہ مقرر ہوتی ہے یہی کرتے ہیں وہ کس نے کرنا تھا وہ کسی اور نے آگے کرنا تھا تو بدنیتی اس سے ظاہر ہوتی ہے معاہدہ کرنے والوں کی بھی اور جو دوسرا فریق ہے اس کی بھی کہ دونوں کی ملی بھگت دونوں نے مل جول کر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے یہ ری ویزٹ کیوں نہیں ہو رہے کہ جو جب اس وقت فیصلے ہو رہے تھے معاہدے ہو رہے تھے یہ شک جب یہ شک جب رکھی جا رہی تھی کہ جی اس کا جو فیصلہ ہوگا تنازع کی شکل میں باہر کی کورس میں ہوگا پاکستان میں نہیں ہوگا انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے آپ کی لوگوں نے منافع یہاں سے کمانا ہے لے کے باہر جانا ہے لیکن تنازع جب پیدا ہوگا تو بیرون ملک لے جائیں گے اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے نظام انصاف پر اب اعتماد نہیں ہے بروسہ نہیں کر رہے ہو کیا اس دن سے آج تک کسی نہیں کوشش کی کہ ہمارے نظام انصاف جو ہے قابل اعتماد ہو جائے جب بھی کوئی فیصلہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو تھوڑی سی امید ہوتی ہے کہ اب شاید جج دلیر ہو گئے ہیں درست فیصلہ ہم ان کو گالم گروش شروع کر دیتے ہیں یہ وطیرہ ہے یہ وطیرہ ہے شاہدہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب معاہدے کیے جا رہے تھے ان سب کو پتا تھا معاہدے کرتے ہوئے بھی معاہدیوں کی تجدید کرتے ہوئے بھی کہ ہم نے نان ٹرانسپیشن سسٹم ٹھیک کرنا ہے ہم نے جو کیک بیک لینی ہے ہمارا مسئلہ ہے اس وقت جس سے معاہدہ کر رہے ہیں اس سے کتنے پیسے لے کے جیب میں ڈال لیں وہ ہمارا کام ختم ہو گیا عشاء صاحب آپ نے بڑی امپورٹن بات کیا ہے یہ جو ادارے ہیں یہ جانے اور ان کا منافع جانے عشاء صاحب آپ نے بڑی امپورٹن بات کیا ہے کہ جوڈیشل سسٹم ایک بہت بڑا انڈکیٹر ہوتا ہے انڈیا میں ایک سیکٹ انڈیا میں بنگلہ دیش میں کہیں آٹھ سینٹ پہ پندرہ سینٹ پہ فیصلے ہوئے ہیں معاہدے کہیں آپ مجھے دکھا دیں پندرہ سینٹ پہ معاہدے آپ نے کیے ہوئے ہیں کیوں کس لیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامدت کہیں گے عشاء صاحب ایک اور پاکستان کی سیاست میں بڑی خبر آئی دو چار دن پہلے آئی لیکن اس کے بعد ڈیبیٹ جاری ہے کہ کیا چل رہا ہے کیا کوئی چینل ایکٹیو ہے یا یہ بات صرف بریدنگ سپیس لینے کے لیے کی جا رہی ہے عمر ایوب صاحب اور پھر علیمہ خان صاحبہ انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ ہمیں لڑوانا چاہتے ہیں فوج کے ساتھ اور ہم آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ ایسا نہ ہونے دیں اب بظاہر میری نظر میں تو یہ بڑا بھونڈا جواز ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ لڑوانا چاہ رہے ہیں آپ نے بھی جو ایک قرآن مچا رکھ ہے اس کو دیکھا جائے تو خیر آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ لڑنا نہیں چاہ رہے اس پر ایسا صاحب بات کرتے ہیں لیکن لیاقت بلوچ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا نائب امیر نے جماعت اسلامی کے لیاقت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو مذاکرات کا دور ہوا ہے لیاقت صاحب اس سے آپ نے کیا آخذ کیا کہ حکومت واقعاً سنجیدہ مذاکرات کر رہی ہے اور آپ کے جو مطالبات ہیں اس کی روشنی میں یہ کمیٹی وزرعظم کو قائل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اللہ کرے کہ پاکستان میں ایسی حکومتیں آج ہیں جو سنجیدہ ہوں آج ہیں جو سنجیدہ ہوں جو مسائل کی حقیقت کو جانتی ہوں اور پوری سنجیدگی سے اس کے حال کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کریں اگر ہماری پارلیمنٹ ہماری اسمبلیاں حکومتیں اس صفت کے ساتھ وصف ہوں تو پھر یہ مسائل اس طریقے سے نہ پیدا ہوتے کہ جس میں آج ایک گمبیر صورتحال پیدا ہو گئی ہے عملاً صورتحال اس وقت یہی ہے کہ حکومتیں اگر جب لوگوں کی نہیں سنتیں تو پھر اتجاج ہوتا ہے پھر درنے ہوتے ہیں پھر شہرائیں گرم ہوتی ہیں اور لوگ میدانوں کے اندر نکلتے ہیں اور اس وقت تو ملک میں انارکی پیل رہی ہے جہاں جس کا دعو چلتا ہے وہ بالکل نکل کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور جماعت سلامی نے تو اس موقع پر اپنے اس درنے کا آغاز کیا ہے کہ اب وقت تھا ضرورت تھی کہ عوام کو منظم رکھا جائے ملک کو انارکی سے بچایا جائے ملک کے مستقبل کو تاریکی سے بچایا جائے اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے ایک منظم اور مضبوط آواز اٹھائی جائے اسی لیے آپ دیکھیں ہم نے اسی بات کی کوشش کی کہ بارہ جولائی کا ہم نے پروگرام رکھا لیکن یہ تھا کہ محرم ہے آشورہ ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے ہمارا کوئی ذاتی پارٹی ایجنڈا نہیں ہے ہم نے چھبیس کو کیا پھر رکافٹیں پیدا کی لیکن پھر رکافٹیں ہم نے عبور کی اور اپنے اس درنے کا آغاز کیا حکومت نے رابطہ کیا کہ بھی آپ کے مسائل ایسے ہیں کہ جس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں ہم نے کہا کہ بھی آپ آنا چاہتے ہیں تو بقیدہ درنے پر آ جائیں اور حافظ نعیم الرعمان صاحب سے مل لیں وہ ہمیر جماعت سے ملے اور انہوں نے مذاکرات کی پیشکش کی اور مذاکرات کے بعد پھر ہماری کمیٹی بن گئی میری سربراہی میں کل ہمارا پہلا راؤنڈ ہوا ہے ابھی پہلے راؤنڈ میں تو زہر ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جن سے ایک طویل مدد سے اسمبلیوں میں سیاست میں کہیں نہ کہیں آپس میں رابطہ رہتا ہے مول بھی خوشگوار ہوتا ہے بات چیت بھی اچھی ہوتی ہے لیکن اصل مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے جو ایشیوز ایجنڈے کی صورت میں ان کے سامنے رکھے کہ بجلی کی بوران اور بلوں کا مستہ ہے پیٹرول کی قیمتوں کا مستہ ہے آئی پی پیز کے معاہدے جو اس وقت ملک کے لیے ظہر قاتل بن رہے ہیں ان کو ریویزٹ کرنا ہے سرکاری اور نجی جو ملازمین ہیں ان کی تنقاون پر جو ٹیکسوں کا بوجھ ہے اس کو ہٹانے کے لیے اس کو کم کرنے کے لیے اور اسی طریقے سے یہ جو عوام مر رہے ہیں زندہ درگو رہے ہیں غریب پس گیا ہے سفید پوش طبقہ جس کے لیے زندگی گزارنا ناممکن ہو گیا ہے اور جو مٹھی بھر ایک شراب کیا ہے اور جو یہ سارے باختیار طبقات ہیں وہ مکمل طور پر ایک عیاشی اور مرات کے اندر لگے ہوئے ہیں تو لوگوں کے غصے کو سمجھیں اور یہی بات ہم نے ان کو کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے انہوں نے بہت ساری فسکل مسائل پیش کی ہے جی جناب یہ فرما ہے کہ جب بجٹ پیش ہوا تو یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی تھی ٹیکسوں کا بوجھ بھی نظر آ رہا تھا بجلی کے حوالے سے بھی آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ پوری کی جا رہے تھی پٹول پر جو لیوی لگنی تھی وہ بھی لگ چکی تھی آپ نے پہلے یہ اگر ایک قدم اٹھایا ہوتا تو بجٹ کو روکا جا سکتا اب جب کہ بجٹ پاس ہو چکا ہے اور ہم نے سٹاف لیول معاہدے کے بعد قسط لینی ہے کیا حکومت کے لیے ممکن ہے کہ وہ بجٹ کو ریوائز کرے اور آئی ایم ایف کی شرائط کو پسے پوش ڈال کر آپ کے مطالبات مانے یہ مزید مشکل نہیں ہے آپ نے اپنے لیے اور حکومت کے لیے کھڑی کر رہے ہیں نہیں شاہ صاحب نہیں میرا خواہل ہے کہ بجٹ کے موقع پر بھی ہم نے بڑی کانفرنسیں بھی منعقد کی مائرین کو بھی کٹا کیا اور اپنی تحریری طور پر بھی یاداشتیں اور اپنے سارے جو موقع تھا وہ حکومت کو بیجے اور ان تک پہنچائے لیکن آپ دیکھیں کہ بجٹ کی تو کیفیت یہ بن گئی ہے کہ یہ آداد و شمار کا ایک جھوٹ ہے اور گورک دندہ ہے اور بجٹ جو ہے کہ قوم پر مسلط کر دیا جاتا ہے اور بجٹ کی منظوری کے لیے اس کو برڈوز کیا جاتا ہے اپوزیشن جو ہے کہ وہ اپنے ایک اتجاج کے اندر موجود ہے بجٹ کی تو عملاً کوئی تقدس باقی نہیں رہا لیکن جو ایشیوز ہم پیش کر رہے ہیں ان کا بجٹ راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ بجلی کے بیل ضرور وصول کریں آپ بجلی کے اپنے ایداف کو پورا کریں لیکن وہی قیمت لگائیں کہ جو اس کی حقیقی پیداواری لاغت ہے اسی ہلو اسی طریقے سے اسی طریقے سے پیٹرول کی ہے اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بات آپ کی درست ہے کہ پیٹرول کو سستہ ہونا چاہیے ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں اگر اس میں بجٹ رکاوٹ نہیں ہے تو پھر باقی چیزوں میں بھی رکاوٹ نہیں ہے آئی پی پیس کا بجٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے آپ دیکھیں ففٹی ٹو پرسنٹ تو گورنمنٹ آف پاکستان اس کی شیئر اولڈر ہے پونٹی تری پرسنٹ جو ہے کہ بھی چائنہ سی پیک کے تحت جو تبانائی کے پروجیکٹس ہیں وہ ہمارا حصہ ہے چائنہ سے بات ہو سکتی ہے اب آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ریلی نگوشیئٹ کرنے کے لیے یہ بات کرنے کے لیے آپ آئینی قانونی طریقہ کیا بتاتے ہیں حکومت کہتی ہے اس میں بہت سے قانونی ہرڈلز ہیں رکاوٹیں ہیں یہ لوگ پھر عالمی عدالتوں میں چلے جائیں گے ایسے گپ مارتے ہیں جیسے یہ تاثر تھا نا جی کہ بھی ہنڈر پرسنٹ یا نائنٹی سیمن پروجیکٹ جو ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر میں اور انٹرنیشنل کو مائنڈنگز ہیں اب حکومت پاکستان کی ففٹی ٹو پرسنٹ شیئر ہے اس کی کونسی انٹرنیشنل چائنہ کے ساتھ ہم نے ایک سی پیک معاہدہ کیا ہے اس کے تحت جو پروجیکٹس بنے ہیں تو چائنہ ہمارا دوست ہے اس سے ہم بہت ساری اور امداد بھی حاصل کر رہے ہیں اس میں ہم اپنا ریلیف کیوں نہیں ان سے لے سکتے سیریسلی بات کریں تو بات ہو سکتی ہے اسی طریقے سے جو پاکستان کے خود جو سرمایہ دار ہیں سرمایہ کار ہیں جو بڑے سنتکار ہیں اور ان کے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس اور بھی موجود ہیں لیکن اگر بجلی کے اس تباہی کی وجہ سے ذرات تباہ ہو جائے سنت تباہ ہو جائے اور لوگوں کا کاروباری سرکل نہ چلے تو ان لوگوں کے ساتھ کیوں بات نہیں ہونی چاہیے اچھا لیاکہ صاحب یہ ایک ایسی حکومت سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کا نکتہ نظر یہ ہے کہ یہ فارم سنتالیس کی پیداوار ہے اس کے پاس منڈیٹ ہی نہیں ہے یہ انتہائی کمزور حکومت ہے وہ ایک طرف آپ ہیں عوام ہیں دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں دوسری طرف وہ طاقتور خاندان ہیں چالیس خاندان جن کو گوھر ایجاد صاحب کہتے ہیں اور آئی ایم ایف ہے تو اس صورت میں کمزور حکومت بچاری کس طرف جائے آپ کی بات مانے یا وہ طاقتوروں کے سامنے جھکے دیکھیں اگر طاقتوروں کے سامنے جھکے گی تو عوام کی نفرت کا نشانہ ہوگی باقی جو آپ نے ایشو کہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ حقیقی منڈیٹ فارم پنتالیس سے تلاش کرنا چاہیے اور اسی پر ہی پاکستان میں سیاسی استحقام آ سکتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ قومی اتحاد کی تحریک تھی بوری قوم سڑکوں پر تھی جلوکار علی بھٹو کے خلاف ایک شدید تحریک چل رہی تھی اس وقت بھی اپوزیشن نے اسی فرد کے ساتھ اسی وزیراعظم کے ساتھ جس کے ہر ہر چیز کو چیلنج کیا جا رہا تھا مذاکرات کیے تھے اسی طرح آپ دیکھیں کہ بھی اگر ماضی قریب میں دوہزار تیرہ دوہزار اٹھارہ میں نتائج کے بارے میں تو شدید اختلاف موجود تھا لیکن حکومتیں بھی بنیں مذاکرات بھی ہوئے اسمبلیاں بھی چلیں اعتجاج بھی ہوئے درنے بھی ہوئے تو یہ ایک علمناک حقیقت ہے کہ بھی حکومت جیسی بھی آ جائے اس کی لیجٹری میسی جسی بھی چیلنج کی جائے وہ بہرحال حکومتیں ہوتی ہیں بات چیت ہونے سے کرنی پڑتی ہے بلوٹ صاحب بلوٹ صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے بہت شکریہ آپ کے لئے بلوٹ صاحب ارشاد صاحب آپ کا شکریہ آج کے پروگرام سے اتنے اجازت دیجئے موسیقی